اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد قلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی بلوکس بے فیضہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے اللہ رب العزت اس کی رحمائی کے لیے ان کے بیچ سے ہی کوئی نہ کوئی اپنا نبی یا نیک بندہ ان کے بیچ بھیجتا رہا ہے ضروری نہیں کہ انسان کو ایمان و رشد و ہدایت کسی نبی یا حادی کے ذریعے ہی ملے رشد و ہدایت اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے بھی مل سکتی ہے ناظرین آج ہم ایک ایسی اللہ کی نیک بندی کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن کی زندگی اللہ کا ایک موجزہ ہی ہے حضرت رابیہ بسر سے جو اولیاء کاملین میں سے تھی کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے لگا یعنی خدا کی طلب کی ابتدا کیوں کر ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں سات برس کی تھی کہ بسرہ میں کہت پڑا میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرک ہو گئی اور مجھے رابیہ چوتھی اس لیے کہتے ہیں کہ میری تین بہنیں اور تھی جس آدمی نے مجھے خریدا تھا وہ مجھ سے بہت کام لیتا تھا ایک روز میں کوٹھے کی چھت سے گر پڑی اور میرا ہارٹ ٹوٹ گیا میں نے اپنے چہرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا بارے خود آیا میں ایک غریب اور یتیم لڑکی ہوں ایک شخص کی قید پڑی مجھ پر رحم فرما میں تیری رضا چاہتی ہوں اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں اس کے جواب میں میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ گمت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھ کو اچھا جاننے لگے گا اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو گوشے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتی ایک مرتبہ میں آدھی رات کو اللہ تعالی سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی الہی تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے اور تو میری نیت کو جانتا ہے کہ اگر میرے ذمہ مقلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی لیکن تو نے مجھ کو ایک مقلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے کہ میں دعا کر ہی رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک کندیل نور کی بغیر کسی جنزیر کے لٹکی ہوئی دیکھی جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور بہت خاطر کی اور آزاد کر دیا بس میں نے اس سے اجازت لی اور آبادی سے باہر نکلی اور ویرانے کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی چنانچہ ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتی تھی ناظرین جہاں ہم لوگوں سے آج کے دور میں مختصر سے عبادت بھی نہیں کی جاتی یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے لئے باست توفیق ہوتے ہیں اور ایک آئینہ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ رب نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم اس کے تھوڑے سے شکر اوزار بھی نہیں بن پاتے اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین ہمارا یہ ولوگ آپ سب کو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم